توہی ٹی وی جلد لا رہا ہے ایک ایسی شخصیت کا اہم ترین انٹرویو جنہوں نے آفتاب گولڑا شریف حضور قبلہ بابو جی قدیس حصر العزیز کے دست حق پرست پر نائیٹین ففٹی ٹو میں باعت کی جن کے اساتذہ میں حضرت محدث یعظم پاکستان قدیس حصر العزیز جیسے اقابر اور جن کے تلامزہ میں حافظ محمد عبدالسطار سعیدی صاحب جیسے مہر تعلیم شامل ہیں حالات حضرہ پہ ان کا تاریخ ساز معلومات سے لبریز باطل شکن اور فیصلہ کن انٹرویو ڈاکٹر جلالک زیدہ شرفہو کی حمایت اور اختلاف رہ والوں کو دعوت فکر حضرت قبلہ شیخ العدیس مفتی محمد سلیمان رزوی زیدہ شرفہو محتمیم جامعہ انوار رضا اسلام آباد توہید ٹی وی کے افیشل یوٹیوب چینل پہ انیس سو پینسٹھ سے اپنے اصابتوہ میں سے دو کے نام دے کر باقیوں کو بغیر نام کے اشادہ سواب کرتا ہوں انیس سو پینسٹھ سے اب تک ہر روڑ جامعے میں پڑا ہے دو کے نام دیتا ہوں اللہمہ ہزاروی اور مواجد شاہد نمال پڑتا ہوں ان کے اشادہ سواب کے باقی اصابتوہ محب نبی صاحب ایک بہت بڑے آدم بجرے ہیں لیکن کم از کم بار ملک میں نے دیکھے ہیں اور بار ملکوں میں نے بڑھایا بیٹھ کر رہا ہوں جو کچھ دکھایا ہے تاجداری گھولڑا میں کہ جو محکب تاجداری گھولڑا کا ہے وہی محکب اپنایا ہے جسٹھ آپ نے میری بیٹھ گھولڑی شید ہے اور جہاں بابو جیس انشو بامر میں میں بیٹھ گھولڑا کملا دیکٹر جلائی صاحب کی علاہے میں آپ کے افراماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی کاظمی صاحب کے بعد وہ انداز اپنا اپنا ہے لیکن یہ آدمی کوئی کچھ کم نہیں ہے اب دیکھیں جو آدمی ساتھ ساتھ کنٹے ایک موضوع پر بولیں اب محض چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں دیاند کرنا یہ تو افکاری عادت نہیں ہے یعنی ساتھ ساتھ کنٹے شنید رہنے ہیں پانچ پانچ کنٹے کے درست وہاں کابی میرے شاگرد ہیں انہیں دہور میں اب دستار سنید تو اس کمانہ یہ ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی ہے اہل سنت آپ کہہ دیشتی ہے ہمارے لفظی نے تو جتنا کام اہل سنت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہے ہیں میں سمجھوں جو عام آدمی کے بارے مجھتا ہے کہ میں نے جب پہلی مردہ وہ اسٹیار دیکھا ایک کو اس میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ قادمی صاحب کا احسنے گرامی بھی تھا بدگیاری بھی صاحب کا احسنے گرامی بھی تھا نکشاہ صاحب کا احسنے گرامی بھی تھا ان لوگوں کو اشتیار میں آپ کے عصابے میں شمار کیا گیا تھا تو میں خود حرام تھا پھوش تھا کہ بھئے آدمی کو بڑھا میں اندے کر نہ سنا بلکے اشتیار پڑھا گئی راستے میں تو میں سمجھا تھا کہ غالباً لیچے آدمی اگر ہوا کہتا ہے یوں ہی ہے جیسے اسٹیار پر لکھا گیا ہے تو میں سمجھا ہوں کہ آدمی یقیناً خوش قسمت ہے میں ایک کمدور قرآنے کا کمدور آدمی ہوں بدایتاً مجھے گھر سے میرے نانا مرہوم نے گوڑے چھتے جا کہ آپ وہاں داخلہ لیں اور میری بنیاد یہی تھی یہ ان کے اپنے جذبات تھے وہ ایسا حادثہ ہوا ہمارے گھر میں جو انہیں محسوس ہوا کہ کم از کم دین کے معاملے مگر کچھ ہماری اولاد کچھ کر گزرے تو انہیں فائدہ ہوگا انہیں مجھے اس حادثے کی بنیاد پر اقدام کیا میں گوڑے چھتے ہوا انیس سو باون کی بات بابنچہ میں گوڑے چھتے داخل ہوا چار سال میں نے برابر کے دربارشید نہ پیدا رہے آمین جاملہ چار سال میں شد میں نے وہاں گزرے اس کے بعد چار سال پھر میں نے پھنڈی میں جاملہ گوڑشایک مدرسہ ہے جس کے محتمیم ہے مولانا حافظ الدرگپوس اب راہ محل اللہ چار ساتھ میں نے ان کے ہاں گزارے اس کے بعد پھر میں ایک سال کے لیے جو میں نظامیہ میں ادھا گیا نہور آخری کتابیں جو میں فرسے کی محفظی بگر آئیے سوپر ساری کتابیں پنچھیں بڑی بڑی یہ میں نے جو میں نظامیہ میں مولانا حافظ درگپوس سارے بخاری ان کے پاس پڑی اور اس کے بعد پھر میں نے درمیان میں تین مرتبہ دورہ حدیث دورہ قرآن مجید کے مورمان پر میں نے ادھام حضاروی صاحب کے آستانے پر ادارے میں تین سال میں نے دورہ پڑھا ہے پہلے سال کے دورے میں میں دورے کا مباد پریار کرنے میں شامل تھا ان کے بعد پھر میں دورہ حدیث کے لئے موسیقی پاکستان رضی رحمت کی برگاہ میں حاضر ہوا تو اس حاضر سے پہلے آپ کا داتر ساتھ پابندی سے ہر جمرات کو آنا اس میں چونکہ میں جامعی میں تھا اور دنک ان کا دوسرا اشباط بھی ہیں اور ان بنیادوں پر مجھے ان سے ہر جمرات کو آدھری کا اچھا نفاصل ہوتا تھا پھر وہ ان کے آجانہ آنا بارکہ مجھے موسیقی پاکستان کی بھارگاہ میں بیٹھنے اٹھنے واحدہ اٹھانے اچھی بات ہیں سننے سمجھنے کی موسیقی پاکستان میرے اصابتہ میں مجھے زیادہ آئیڈیا پسندیدہ ہیں ویسے ہر ایک اصابت میں یہ قابلی اعترام ہے پریکٹ میک جونللز کرنا چاہوں گا کہ میں انیس سو پینسٹھ سے اپنے اصابتہ میں سے دو کے نام دے کر باقیوں کو بغیر نام کے اشارت سواب کرتا ہوں انیس سو پینسٹھ سے اب تک ہر روڑ جانے میں پڑھا ہے دو کے نام لیتا ہوں علامہ ہزاروی اور مہدر شاہ نمت پڑھتا ہوں ان کے اشارت صاحب کے ادھنے سے باقی حضہ مولانا 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 بیٹھنے صاحب ایک بہت بڑے آدم بگرے ہیں وہ شاگرد ہیں پیر میرل شاہ کے جبکہ پیر میرل شاہ شاگرد ہیں ان کے چچا کے تو میں بھی شاگرد ہوں مولانا 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 بیٹھنے صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو میں سمجھتے ہوں کہ بڑی کتابوں میں یہ ان تین اضراب کا جیدہ کردار ہے مولانا 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 بیٹھنے صاحب اس کے علاوہ بھی چندہ صاحب سے لے حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا جائے ہیں جلال الدین شاہ صاحب کے بارے میں میں اس کرنا چاہوں گا بسن اگر کوئی کمدوری یا غلطی ہوئی تو اسے حافظ کر لیں گے میرے معلومات میں جلال الدین شاہ صاحب برینشی پڑھنے کے وہاں سے پڑھ کے آئے میرے انداز میں مولی محمد نواز اور شاہ جی دونوں اکٹھے تھے کریمی سے دیکھر بہاری تک یہ جمعہ مدردہ ہے کہ آپ نادینا تھے تو سبق ساتھ پڑھانے اور پڑھانے میں نواز وہ اشخص تھا کہ جو کریمہ سے شاہ جی کے ساتھ تھا بہاری تک شاہ جی کے ساتھ رہا شاہ جی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ رہے گا شاہ جی کا جنازہ ہوا سوئے میں اس نے جگہ خرید دی اور اپنا مدردہ بنا لیا اب وہ بھی فوت ہو گئے ہیں ان کے بجے میں دنیا ہے شاہ جی اس درزے کی آدمی تھے حافظ عدیس عام احباب ہیں میں ہر آدمی کا سن کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں اس طرح ہی مانے میں حافظ عدیس کہنا یا کروانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرے سننے علماء جیسے بھی کہیں گے میں مان جاؤں گا اور میں تعلیم کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں اس رفض کا نصداق اپنے دور میں جس پر جے کا کردار میں نے دیکھا ہے حافظ عدیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انہیں حافظ عدیس کہنا کم ات کم میرا زنیر ان سے مطمئن ہے کہ انہیں یہ کہنے ہیں تو بعد نے پڑا ہوں نے مجھ سے پہلے ہے برنیش اور جوان آنے نے لیکن میری ہر جلس نے نا جاتا تھا پھرس آباد تو آپ بھی تشیب لائے کرتے تھے تو سارے فیڈیس کے جلسوں میں دو تین مطبع آپ تشیب لائے میں نے ان کی زہرت کیا ہے اس کے بعد ان کے بعد میں نے دیکھے سنے مجھے ان سے محبت اور عقیدت ہے اور اللہ کری گئے کہ برکا ہے حضریات امام احمد رضا خان فاضل بھریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو پھلانے میں جو حافظ الحدیث کا کردار ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھے مجھے زیادت افصیتات نہیں ہیں لیکن اس میں ایک قصہ یہ عجیب ہے کہ جب مسجد پاکستان انڈیا سے آئے پاکستان بننے کے بعد آئے نا تو چھول کیا ہے ان کو حافظ حضرت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے پیدا گاتا تھا انہوں نے مسجد کر لیا اور اپنے ہاں بطور مہمان ٹھہر آیا اس احترام کے ساتھ کہ جو وقت آپ کے بعد دو چار منہین اگر آشے ہیں جب تک کاؤزی کروائی مکمل اس نے یاد جائے گا جہاں آپ کو زنین الارٹ لیں تو آپ آپ نے اٹھ کرانے مذہب پاکستان کے اٹھ جن میں چار پھائی ہیں آپ اور چار ان کی آپ کی اندھیسی رگان ہیں یہ اٹھ کے اٹھ کرانے بجائے اپنے زمینوں پر جانے کے کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینے گولی ان کا قیام تھا چار صاحب کے مدرسے میں چار صاحب کی پکھی سے چار نہیں پکھی ٹھہرے بدورے میں مہمان یہ پھر منادرہ ہوا پکھی اس دور میں ابھی کچھ لوگوں سکھ بھی اس وقت آبادی میں تھے تو منادرہ میں سکھ بھی آئے شریع ہونا چاہا شاہ صاحب نے منع کر دیا کہ ہمارا ازاد بھی محمدہ ہے جو بھی ایسو ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ازاد نہیں آر سکتے کرنے خدا کی محرونہ عجیب بات یہ ہے کہ سکھوں کو نکال دیا شاہ صاحب نے ایک سکھ کھڑا ہوگا کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا میں آپ کے منادرے کا فیصلہ کروں گا جناب فیصلہ میں کروں گا آج تمہارا دونوں کا سکھ صحب نے منع کروں گا ان منع کروں گا نمی چوڑی بات ہے اس کو سارے مدانین دیاد نہیں ہے ندیہ یہ کہ بات ختم ہو گئی منع کروں گا تو وہ جو سکھ سارنا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا سارے بیٹھو جو میں سمجھوں میں وہ بتاتے ہوں تو اس نے کہا یہ جو مولی صاحب ہے سلطان کے بارے یہ جو مولی صاحب ہے یہ اپنے گروہ کے بفادار نہیں ہے یہ آدمی اپنے گروہ کا بفادار نہیں ہے اور یہ جو آدمی ہے بابا یہ اپنے گروہ کا بفادار ہے اور اس نے اپنے گروہ ہی کہا کچھ کہنا تھا آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا تو اس نے جملہ یہ کہا سکھ نہیں کہ بھائی اگر آپ کو اپنا گروہ پسند نہیں ہے تو میرے گروہ سے رات راکان کر لو یہ بن جاؤ یہ بات ہی تو اس نے آپ کی کمیابی ہوئی تو اس کے بعد آپ نے محتیظم ہن سے سوال لکھ کر جواب مانگا کہ میں کہاں جاؤں وہ خط میں نے پڑا ضرور ہے دیکھا بھی یہ خط پڑا ہے میں نے تو آپ نے دکھا کہ فلاں فلاں جگہ دو تین جگہ مجھے پسکش ہوئی ہے تو آپ حکم فرمائے کہ میں کہاں بیٹھوں تو آپ نے فیصلباد سکر لیڈور تھا آپ نے مفیاد ہن نے رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے ماندارہ کھینچہ نیتے دکھا یہ مناسب رہے گا فکر بس سلام بھی اپنے سنگرامی لکھا وہ خط میں نے زیارت کی ہے تو ان کی ارشاد پر آپ نے مانڈیرا لگایا استحاب کا سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کہ ماضی کے نظریات و قائد اور حالیہ نظریات و قائد پر آپ مختصر تبصروں فرمائے شاہ صاحب سے بھی میری اقیدت انہی بنیادوں پر کہ چھلتی کی بنیادوں پر ان کی بنیادوں پر ان کی بنیادوں پر ان کی نامی ہے ان سے نظر تحارف ایسے ایسے قلد میں کوئی جرشوں نے گوا مجھے نے جگہا تو میں ان کے بارے میں اچھی علیہ رکھتا تھا اور اب بھی اتنی اچھی علیہ رکھوں گا اللہ کی بارکہ میں اس امید پر کہ شاید محلوہ کے لئے واپس آئے تو زیادہ اچھا ہے کہ شاہ صاحب کا موقع ہے وہ غرافیوں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ جو بلکہ ہونا چاہیئے تھا اب یہ بات میری سمجھ سے بار ہے حقیقتا اس لیے کہ میں جب سننے دکھا کہ یہ کیا یہ کیا جمعہ کے خطبات میں یہ عام خطبات میں کہ افصل بحش آباد الانبیاء حبتہ کہ غالباً اس کتاب میں نے دیکھا افصل خلق بھی میں نے دیکھا ہے تقریباً پوری دنیا میں امت مسلمہ میں دنیا سے مراد علامہ فرمائے میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم بارہ ملک میں نے دیکھے اور بارہ ملکوں میں میں نے بڑھایا بیٹھ کر بارہ میں تو اس کے بعد میں سے ہی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں اور ہمارے اصلاف کا یہ ملاج تھا کہ یہی جمعہ ہمارے اصلاف نے اس وقت دیا اور اس کو استعمال کیا اور ابن عباس کا ملاج تقریب ابن عباس کا ملاج یہی ہے کہ بندہ زینہ مغاو اس سے مراد صدیق اکبر ہیں اشدہ اللہ کو فار فاروق یادم ہیں اور رحمہ و بینہم اس مانے گنی ہیں ترہا ہم رکانسو جدہم یہ مولا کائنات ہیں تفسیر ابن عباس اس لیے کہ کائنات کا پہلا موفید ابن عباس ہے یہ جملہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ نیرے انداز میں جو ذابطے ابن عباس میں ہیں نا وہ ذابطے اتنے اچھے ذابطے ہیں مولانا کہ دورت قرآن پڑھانے والوں کے ابن عباس انتہیش فدمند کتاب ہے اور پہلی کتاب ہے اس کی تفسیر پہلی تفسیر ہے دنیا میں بہتچی کتاب ہے اس نے یہ سارے موجود تھی اور اب تک خطبوں میں یہ باتیں چوتی رہیں مجھے نہیں پتا کہ احباب جہاں وہ صاحب کا مواقع سے کیوں مجتنیب ہیں ان کے اپنی خرائے ہوگی کبھلا ڈاکٹر جرائی صاحب کی انگوارے میں آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے جب پہلی مردہ کوئی استحار دیکھا ایک ہو یہ بھی جان نسان کونس ہے ایک استحار میں نے گلیٹ پیپر پر بڑے سائز کا کارل بن تین بہ چار کا اس نے بڑا استحار تھا اس استحار کو میں نے دیکھا پڑا پہلی مرتبہ یہ بھی ممکن ہے لہر پڑا ہو چونکہ لہر میرے ساتھ شاگرد بھی ہیں ساتھی بھی ہیں تو ایسا ممکن ہے مجھے یاد میں بڑی پرانی بات ہے اس میں غالباً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ تھا کہ قادمی صاحب کا اسمیں گرامی بھی تھا بدیالی شاہب کا اسمیں گرامی بھی تھا اور اپنا نشاہ صاحب کا اسمیں گرامی بھی تھا باقی مجھے یاد نہیں ہے اسماع اس میں بہت سے بڑا سائز کا حصہ تھا اس میں ان لوگوں کو اشتہار میں آپ کے اصابتے میں شمار کیا گیا تھا تو میں خود حیران تھا اپنا خوش تھا کہ بھئی یہ آدمی کو بڑا میں نے دیکھا نہیں میں نے دیکھا نہیں سنا بڑکے اسٹہار پڑا کیا تو میں سمجھا تھا کہ غالباً یہ آدمی اگر واقعہ تھا یوں یہ جیسے اسٹہار پر لکھا گیا ہے تو میں سنو یہ آدمی یقیناً خوش قسمت ہے سے قادمی صاحب کا معیار قادمی صاحب کا اپنا ایک معیار ہے وہ کسی اور کے بعد نہیں ہے اور بنیادی صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے وہ کسی اور کے بعد وہ نہیں ہے اشروف بیان ایک آدمی صاحب کا اپنا مزاج ہے تو اب جو اتنے بڑوں سے فیضان پایا جسے آدمی نے اور جسے انہیں اسٹاد تصمیم کیا خواہ جزوی ہیں یا کھوڑی ہیں یہ بیت میں اٹھانا چاہتا ہوں یہ بات گبت ہے اسٹاد اسٹاد رہ کر فردو بھی نحنیزا جو آدمی انہیں اسٹاد مانتا ہے اور ان لوگوں سے اس نے فیضان پایا میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں مزید ان کے ہوتے ہوئے مزید اضافت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے میں خود پاکستان میں جن پانچ کو تحجیل دیتا ہوں ان پانچ میں دو آدمی نے سرے فیضان رکھتا ہوں مہدش آدم اور علامہ کاسمی کیا کبلا ڈاکٹر جیلی صاحب افکارِ اعلیٰ حضرت کو امت تک پہنچا رہے ہیں دیکھیں میں نے بلسفیات سارے جل سے نہیں دیکھے سنیں میں نے ان کا علمی لوگ کا میار میرے ہاں جب پہلا جلسہ ہوا تو آپ نے بیرے کاف کا مادہ لے کر اس مادے کو لے کر فائن لام یہ مادہ یہ دیا بارہ حدیثیں اس مادے کی تبرک تبرکات متبرک اور برکت یا کچھ اور پنچھیں انوانات لیے اور بارہ حدیثیں بغایر سے نکال لیں میں سمجھتا ہوں اس دن میں نے اپنے ہاں یہ سن کر ان سے ان کے بارے میں جو رائع کائن کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں اس اسلوب کا آدمی قادمی صاحب کے بعد وہ انداز اپنا اپنا ہے لیکن یہ آدمی کوئی کچھ کم نہیں ہے غالباً اس دل سے میں ان سے اتنا متصل ہوا پھر میرے پاس یہ پن ملک بہائی ہیں میرے جو رسوں میں یہاں ادارے میں ہاں جی مختصیب لائے ہیں اور ایک ملک بہائی صاحب کرم فرم آیا کہ میں برطانیہ تھا مجھے ان سے محبت عقیدت تعلق تو میں نے اپنا شاگرد ہے بچہ اس سے کہا رابطہ کر لیں ملاجی صاحب سے اور میں نہیں آ رہا تو آپ پاکستان ملک سے رابطہ کر کے یہ عرض کر دیں کہ محبت صاحب کا یہ خواہش ہے کہ اس لرسے میں آپ دس سال بنگلی بھی کریں گے تقریب بھی فرمائیں گے اور اس کے نگلانی بھی آپ کریں گے سارا کو جاب نہیں کرنے میں شاید نہ آ سکوں یہ انہیں بتا دیں کہ میں نہیں آ سکوں گا جو رد عمل دیں مجھے بتا دیں نہ تو اس بچے کو میں نے کہا تو اس نے جب بات کی مجھے نہیں بتا الفاظ کو میں نہیں محبوش کر سکا لیکن اس نے مجھے بتا دیں کہ میں ہوں گا مجھے بتا دیں میرے اپنا میں ہوں گا زیادہ وہ تشیب لائے اور انہیں بغیر میرے میرے جیند میں ہونے کے باوجود انہیں اکیدار دا کیا مجھے ان سے بڑی محبت ہوئی اور حقیقت کے قریب بھی پہنچ گا میں سنجھے کہ اتنے اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا اندازہ ملجی اس کے بعد جو اس وقت میں نے ان کا نہاں بھی دیکھا عشقارہ بھی دیکھا ظاہر بھی دیکھا اور باقی معاملات بھی دیکھے سنیں میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی متقیر پارسہ آلے میدین ہے اب دیکھیں جو آدمی ساتھ ساتھ کٹے ایک موضوع پر بولے اب محض چند مخصوص باتیں یاد کر کے انہیں دیان کرنا یہ تو افکاری آغاز نہیں ہے مجھے اتنی انوکی انوکی باتیں میرے پاس ہیں آل حضرت کی جو غالباً کسی کے بات بھی نہیں ہیں آل حضرت تکریش فرما رہے تھے خدا فرما رہے تھے پریشی میں تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ نبی پاکی تعریف قرآنی مجید میں ہر آیت میں نبی پاکی تعریف موجود ہے ساید اٹھا اس نے کہا ہر آیت میں فرمایا ہر آیت میں اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نبی پاک کی تعریف ہے اب ست ہی آدمی میرے سمیت وہ کیا کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جو آدمی یہ کہے شروع کرے گا بسم اللہ سے اس میں کیا کرتا ہے شروع کرتا ہوں وہ آپ نے فرمایا اللہ لفظ اللہ那么 اللہ میں عالم لذات و واجب الوجود لفظ اللہ علم ہے علم بنہ میں علامت ہے ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی علامت میں جو صدوے بڑی علامت میں میں سجید کر رہا ہوں جب یہ جمعہ کہا تو عجوب صاحب جن کا وصال ہوا پاکستان میں آ کر وہ موجود تھے انہوں نے بقیدہ رسولت ترجمہ دیا اس کا نام رکھا تھا نیدادون نبی ہے میرے مطلب ہے کہ افکاری عادت کو اب یہ ایک بات میں دے جاؤں میرے جائے ہی کافی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر اہد سنت کا اب دوسرے ہیں سننی ہم ہیں باقی لوگ سننی نہیں ہیں کہہ باتیں ہیں ہیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو کعوش کیا ہے بہت کی زندگی میں دادر صاحب کے ہاں ساتھ ساتھ کنٹے کا جو موقف ہے یا تو کوئی آدمی اس نے کمی پیشی ہوئی یا کرے یا نمائی کرے یا مات بتائی یا مشہد ہے ہمیں تو کوئی انکار نہیں ہے ہمارا جی اگر آج بیال علی شاہد قابل اعترام ہے کل کوئی اور آدمی اگر اللہ کوئی آسلہ پیدا کرے تو ہم اس سے دفاع کریں گے تو اتنا کام کرنا آپ اس سے بڑی کیا ہے یعنی ساتھ ساتھ کنٹے شنیدہ نہیں پانچ پانچ کنٹے کے درست وہ کبھی میرے شاہد دیں اللہور میں ادستار سنت تو اس کمان رہی ہے کہ جتنی اہل سنت کی واقعاتی ہے اہل سنت آپ کہہ دیشئیے ہمارے لفظی نے تو جتنا کام اہل سنت کا آپ نے کیا ہے یا کر رہی ہیں میں سمجھوں جو اتنا عام آدمی کے باتے ہیں اور کام سے انہیں گز کر دیا جائے تو آپ نے بہت کام کیا اور بہت کام کر رہی ہیں اور ان سے بہت کام مزید کیے جانے کی کام اللہ کی بات کا میں امید بھی رکھتے ہیں کام کر پائیں گے دارٹو صاحب نے عقیدہ معصومیت کو قرآن و سنت کی روشنیے بیان کیا اس بارے میں آپ کیا خواہتے ہیں اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطبہ دیا تھا چھوٹا سا اس میں آگے تھوڑی کم دیر آ جاتا ہے جو کچھ لکھایا تاجداری گولوڑا نہیں مجھے جن مجالس میں شامرڑنے کا اتفاق ہوئی ایک دو میں میں بچتا ہوں خیر چھوڑو اس بات کو کم تو میں نے کہا کہ جو موقف تاجداری گولوڑا کا ہے وہی موقف اپنایا ہے ناکھ صاحب نے تو اگر وہ موقف صحیح ہے میں نے کہا اگر صحیح ہے کہا کہ جب کی صحیح ہے یہ بھی ہے وہ موقف صحیح ہے تو آپ کو وہی موقف ہے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ملیکہ اور انبیاء کرام کے علاوہ معصوم ہونے کے لئے منصور ثابت کرنا یہ محلے آدی ہے ڈانٹر صاحب نے فتنہ رافضیت کے آگے جو بند باندھا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود استقامت کے ساتھ حق کا پرچم بلند کیے رکھا اس کردار کے بارے میں آپ کیا فرما ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو کام کرے گا اس پر مسئیبتیں یا علاشیں آتی ہیں یقینان آتی ہیں بلکہ آتی ہی اس پر ہیں جس میں کام کرنا ہے آتی ہی اس پر ہیں جس میں کام ہی نہیں کرنا اسے کام کرے گا آتے ہی اس کو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر یہ جو پہاڑ ٹوٹا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قوات ہے برداشت میں پرسوں ایداتا ہوں کہ اس میں جاتھ ہی رویا تھا جس میں جاتھ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اس میں ہم نے کافی چھوٹے ہیں کافی کچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آرزی ہیں خود آمدے کو دوسر انہیں اس معاملے میں بہت کچھ دیکھا تاج داروی گوڑڑا کا موقع بھی یہی ہے جو آپ کا موقع ہے مجھے سکتا ہی مجھے سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب پوری دنیا سے علماء مشایخ اور مفتیان کرام کی مسئلہ معصومیت کے بارے میں تائید کے بعد پاکستان کے مخالفت کرنے والے جو مفتیان کرام جو رجوع کا کہہ رہے تھے کیا ڈاکٹر صاحب کی محکف کی تائید نہیں کرنی چاہیے ان کو حضرت ایسا ہے کہ ہماری سوچ تو یہ ہی ہوگی کہ جو آدمی ٹھیک بات کہتا ہے اسے ٹھیک بات پر رہنے دیا جائے بجائے رجوع کرنے کے جن دوستوں نے کہا یہ وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کے حضرت ماراجہ آمن ہو وہ کیا ہے جات ہمیں وہ دکھائیں نا کہ ماراجہ آنو جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ غلط ہے اگر وہ یہ دکھا دے ہمیں کوئی کر نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات حقائق کے خدا ہے یہ بات اس لیے آپ نے اپنے موقع کو اپنے رکھا بڑی بات ہے اور اللہ اس کے انہیں جزا دیکھا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی مفید صاحب لفظ جلالی جو پوری دنیا میں حق کی علامت بن جکا ہے اس میں بڑا کرداز کس عظیم شخصیت کا ہے اور قبلہ عافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے افکار و نظریات کی حقیقی ترجمانی اس دور میں کون کر رہا ہے دیکھو یہ حیلان کو ان بات کیا ہے کہ گدی جو اینا ٹکی چی والے جو ہوا ہولا ہے نبید الحسن صاحب ان سندھیں بھی ملکاتی ہوئیں اور وہ کدھی کوئی اچھا جمعہ کہہ جاتے ہیں مندق بارکا وہ کی طوران بھی کدھی وہاں ایک دو ملکات عرض ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا اپنا مقدر حصہ ہے آپ دیکھیں مسئلہ پاکستان تھے تو ان کے نام لیوہ دنیا میں ایسے ہیں کام باران سال کا قیامت دنیا کہے گی نام لیوہ ایسے ہیں جن لوگوں نے آپ پر نام روشن کیا اب تک دنیا ان کے مان رہی ہے تو شاہ صاحب کا نام نیرے معلومات نے جتنا اسے اٹھان نہیں لیا نفس جلالی کو یہ اٹھان تمام باقی تمام جلالیوں کو جمع کر کے ان کی اٹھائی جانے والی جو اٹھان ہے اس کو اگر توڑا جائے تو اکیلے ان کی جو اٹھان ہے اس کا وزن زیادہ لگتا ہے مجھے میں سمجھتا ہوں ایک آدمی نیک باقھ لاکہ میرے پاس دیکھیں ایک دو نشترین یا چار ہوئی ہیں میرے پاس جب دل سے نہیں آئے تحجد پبندی سے پڑے اور جتنے موڑی بات کرتے ہیں نا وہ صبح نماز نہیں پڑتے اللہ معافت بھائیں اللہ ماشاءاللہ اسے نہ کر دیں تو یہ نماز باجمع تحجد کے پابند اور باقی نمازوں کے پابند اخلاقیات کے پابند اللہ نے کافی خوبیاں رکھی اب ساری تو نہیں ہوتی اس کے لئے انبیاء اکلام کے بعد صحابہ اکلام ہے پھر تعدین ہے پھر تعدین ہے پھر نمبر ہمارا بھی آئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں جو افرادیں موجودہ ہیں ان میں ان کا مقام دیل دیکھو کم از کم ایک انٹریوسیت ان کی ہے اور دماغ مشاہ سے یہ حصہ ہے کہ وہ کتابی تحقیق تنائی میں بیٹھیں اور ایک منصوم کریں ایک منصف کریں اور تایون کریں ایک بات یا انمان اس میں دس آدمیوں کا پینل بیٹھے جو پرانے لوگوں میں تھا پینل بیٹھے اور جن لوگوں کے کوئی شکایات یا باتیں انہیں کہ یہ شینیر آدمی کو بٹھا کر اس سے فیصلہ کون عظمت دی جائے تو میں سمجھتے ہم کو ایسا کر دے تو سنیل کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اگر اب بھی کوئی شکل رہا نکل آئے کہ ہمارے وہ دوست جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں آپ اختلاف کو مزید مڑ اختلاف ہی کو ہوا دیں یہ تو کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے کوئی کاش ایسی رہا نکلتی کہ جو ہمارے اکابر ہیں واقعاتی اکابر ہیں بڑے ہیں اگر وہ جارانے مل دکھیں اور اس میں کوئی اثرہ نکانی جائیں کہ اگر کوئی بات ہے تو یہاں وہ ثابت کریں اگر نہیں تو ایک بڑا سینیر ہو جو آدمی عواد کر سکے تو تاکہ یہ فتنہ مزید آگے نہ پڑے اب جہاں تک پہلے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا کمار نہیں ہوا کہ اس منمان کے اٹھنے کے بعد رابضیت اور شیعت کا جب طوفان اٹھا آسے گئے اب دنیا پہلے جلسہ ہوتا تھا یوم سرک پر کسی بھی ملک میں پنیاد جلسے تھے ملک میں نہیں شہر میں ہم پنیاد جلسے تھے ہمارے ہم ایک زمانہ تھا اب جب رابضیت نے سر اٹھایا تو اپ ڈیر سو دو سو ٹھائی سو جورس ہو رہا ہے سکر پر کے نام کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کے جن کے اٹھنے کا سباب یہ ہے نا ان جلسوں کا بھی سباب سکر پر کے نوکر اور غلام ہوں لیکن سکر پر کو چھیڑ کر یا انہیں کچھ کہ کروا کر ہمیں تو بڑی لکھتا ہے آدمی کو چھل ماننی چاہیے